یہ بتائیے گا کہ ہم یہ جانتے ہیں پوری دنیا میں جن لوگوں پر کسی جرم کا الزام لگتا ہے ان کو پکڑ کے عقوبت خانوں میں جیلوں میں رکھا جاتا ہے محضب قوموں کی مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں گوانتانہ میں بے ہو ابو غریب جیل ہو تشدد کیا جاتا ہے قیدیوں پر تشدد الزام ابھی ثابت نہیں ہوا الزام کے ثبوت کے مراحل میں انٹیروگیشن کے پروسس میں عقوبت خانوں میں رکھ کے ٹورچر سیلوں میں رکھ کے مارا جاتا ہے جسمانی تشدد کا نشانہ بنا جاتا ہے اسی طریقے سے گھر والوں سے دور رکھ کے کبھی کبھی تو اٹھا کر جبرن گم کر دیا جاتا ہے اور ذہنی تشدد کا بھی نشانہ بنا جاتا ہے یہ مجھے بتائیے گا تشدد کسی شخص کے اوپر اگر ہوتا ہے اس کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں لوگ مارتے ہیں پیٹتے ہیں دینی لحاظ سے یہ کیسا ہے یہ کوئی عام فرد کرے تب بھی ایک بدترین جرم ہے اگر ریاست کے ادارے کریں تو یہ بدترین سے بھی آگے کوئی لفظ ہو تو استعمال کرنا چاہیے نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے نہ اخلاقی اصول اس کی اجازت دیتے ہیں ہمارے دین میں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ اعلان کیا گیا ہے کہ انسان کی جان مال اور عبرو کو حرمت حاصل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر یہ فرمایا تھا کہ یہ جانتے ہو یہ حرمت کس درجے کی ہے یہ شہر جس میں تم کھڑے ہو یہ مہینہ ذو الحج کا مہینہ تھا نا حج کا مہینہ ہے یہ مہینہ جس میں تم اس وقت میرے مخاطب ہو جیسی حرمت ان چیزوں کو حاصل ہے اس شہر مکہ کو حاصل ہے جس طرح ذو الحج کے مہینے کو حرمت حاصل ہے جس طرح کہ یہ حرم تمہارے سامنے ہے انسان کی جان اور مال اور عبرو کو بھی ایسی حرمت حاصل ہے یعنی اس میں ایک ایک کو الگ کر کے بیان کی ہے تو کسی انسان کی جان کے خلاف کسی کی عزت عبرو کے خلاف ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کو مارتے ہیں یا گالی دیتے ہیں تو اس کی تظلیل کرتے ہیں یہ اس کی عبرو پر حملہ ہے تینوں چیزوں کی یقصہ حرمت ہے تو کسی کو حق نہیں ہے اس میں یہ شرط لگا دی گئی ہے جگہ جگہ کہ اللہ بالحق یعنی اب قائد قانون کے مطابق کوئی سزا دینی ہے تو پہلے فیصلہ ہوگا یعنی یہ معلوم ہوگا کہ جرم ہوا ہے جرم نہیں ہوا اس کے بعد پھر عدالت میں مقدمہ جائے گا عدالت میں مقدمہ جائے گا تو عدالت متعین طور پر بتائے گی کہ یہ جرم ہوا ہے اور اس کی یہ سزا لکھی ہوئی ہے وہ سزا کوئی جسمانی تعدیب بھی ہو سکتی ہے وہ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا کوئی اور صدا بھی ہو سکتی ہے تو جب تک عدالت کی طرف سے یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا یعنی اللہ بالحق کی شرط پوری نہیں ہو جاتی کسی پولیس والے کو کسی فوج کے آدمی کو کسی ایجنسی کے آدمی کو کسی شخص کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ایک اگلی بھی کسی کو لگانے کی جسارت کرے اگر ایسا کیا جاتا ہے تو اس میں حرمت کے خلاف اقدام ہوا ہے اور یہ بات یاد رکھیے کہ اگر حرمت توڑی جائے گی یا فرض کو ترک کیا جائے گا تو یہ قبیرہ گناہ ہوتا ہے صغیرہ نہیں ہوتا یہ تو اس وجہ سے ہمارے دین میں اس طرح کی ہرگز ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے ادنا درجہ میں بھی اس میں کسی شخص کو یہ جسارت نہیں کرنی چاہیے اور آپ جانتے ہیں کہ خود قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر ایک تشمن ملک کا جاسوس پکڑا جائے اور گمان غالب تو یہی ہے کہ اس کے پاس کچھ پوشیدہ راز ہوں گے اپنی عوام کے تحفظ کے لیے اپنے ملک کی سلامتی اور پکا کے لیے اس سے وہ راز اگلوانے چاہیے ہیں تو پھر ایسی صورت میں تو وہ کبھی بھی نہیں بتائے گا اور ایک اور بات بھی ایک پولس والے صاحب نے پوچھی انہوں نے کہا جب ہم کسی کو پکڑتے ہیں ہلکا سا ہمیں شک شبہ ہوتا ہے تو وہ تو کوئی بھی مجرم دنیا کا یہ مانتے نہیں کہ بھی میں نے کیا وہ تھوڑی سی پریڈ ہوتی ہے چھترال تو اس کے بعد ہی مانتے ہیں یہ ہمارے ہاں کے لوگوں کا خیال ہے ان کو اچھا مطالعہ کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ موجودہ زمانے میں مجرموں سے معاملہ کرنے کے لیے علوم کتنی ترقی کر چکے ہیں کتنی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں کتنے میتھڈ ہیں جو اب باقاعدہ آزمائے جا چکے ہیں تو اپنا علم بڑھائیں یہ آسان طریقہ ہے اور اس میں جو مشکلات پیش آتی ہیں اس کا آپ اپنے قانونی نظام میں ذرا جائزہ لیں یعنی وہاں آپ مار پیٹ کے کوئی بات کہہ لیتے ہیں اس کے بعد جیسے ہی مجرم یا ملزم وہ عدالت میں جاتا ہے تو انکار کر دیتا ہے کیا حاصل ہوتا ہے اس کا یہ بھی حاصل نہیں ہوتا یعنی یہاں جو جی چاہے بیان لے لیجئے اس کی کوئی عدالتی اہمیت نہیں ہوتی یہ دنیا بھر کے قانون میں ہے آپ ایک جرم کا ارتکاب بھی کرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے حدود کو بھی توڑتے ہیں اور نتیجہ بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا تو جو جاسوس اور دوسرے لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کے ساتھ دنیا بھر میں معاملہ کیا جاتا ہے تو اس میں یہ مارنا پیٹنا کوئی طریقہ نہیں ہمارے ہاں لوگ اس کو آسان ترین طریقہ کیونکہ سمجھتے ہیں ان کا خیال ہے کہ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے انسان کو نفسیاتی طور پر مغلوب کرنے چیزیں اس سے اگلوانے ایسی صورت پیدا کر دینے کہ وہ ایک بات بیان کرے اس کے راستے طریقے جدید دور میں جدید تمدن میں بہت کچھ ایجاد ہو چکی ہیں دنیا کافی آگے بڑھ گئی ان لوگوں کو بھی نصیحت کرنی چاہیے کہ کچھ اپنا مطالعہ بڑھائیں علم حاصل کریں یہ اپنی جگہ ایک فن بن چکا ہے اس کو سیکھنے کے لیے دنیا کے اچھی انیورسٹیوں میں جائیں اور سیکھیں اگر ہم سے بتائیے گا بساوقاتی جو بڑے پولس افسران ہوتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم مجرموں کو پکڑتے ہیں اور ہمیں سو فیصد یقین ہوتا ہے کہ یہ بہت سنگین جرم کا انہوں نے ارتکاب کیا بڑے بڑے ٹارگٹ کلرز ہوتے ہیں لیکن اب ظاہری بات ہے آپ نے کسی کا قتل ثابت کرنا ہے تو ہمارے عدالتی نظام میں تو آلے قتل برامت کرو جائے وقوع پر کون لوگ تھے شہادت تھے یہ وہ وہ کہتے ہیں وہ تو ہونی سکتا لیکن ہمیں یقین ہوتا اور اس کو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو یہ باہر نکل کے پھر بندے مارے گا تو ہمارے ہم فیک انکاؤنٹرز پوری تاریخ ہے پاکستان میں تو اس میں عذر یہ پیش کرتے ہیں کہ بھئی عوام کے تحفظ کے لیے نہ گزیر ہے ورنہ جرم اس سطح پر ثابت نہیں ہو سکتا پھر تیار رہو آ کے پھر یہ مارپٹ کرے گا اس کا بھی الاج یہ نہیں ہے یعنی اس ذریعے سے آپ اصل میں لائسنس دے رہے ہیں آج وہ اس مقصد سے یہ کام کریں گے کال اپنے مقاصد کے لیے بھی یہی کام کریں گے غیر قانونی راستے جب لوگوں کے لیے کھول دیے جائیں تو وہ کبھی آپ کے حدود میں نہیں رہتے وہ پھر اپنی مرضی سے راستہ نکالتے ہیں یہی تجربہ ہم نے بعض لوگوں کو جہاد کرا کے کیا ہے اس کا بڑا برا نتیجہ نکلتا ہے اس میں بھی صحیح اصول صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے قانونی نظام کو بہتر بنائیں یعنی یہ کسی حکیم نے کہا ہوا ہے کہ ہم نے جو نظام اختیار کیا اس وقت برطانوی طرز کا وہ برطانوی معاشرے کے لیے بہت موضوع ہوگا ہمارے معاشرے کے لیے موضوع نہیں ہے یہاں ہمارا جو قدیم نظام تھا وہ زیادہ بہتر تھا اور اب بھی دنیا کے بہت سے مقمدن ممالک میں وہی نظام ہے تو آپ جج کو بھی کچھ اختیارات دیتے ہیں آپ کو اسی طریقے سے اس تغاثہ کے لیے بھی کچھ نئے راستے نکالتے ہیں اس طرف بھی غور کریں یہ میں نے پھر ارز کیا کہ آسان طریقے ہیں کہ آپ غیر قانونی راستہ اپنائیں اور اس کے نتیجے میں آپ کہیں باپ نے بڑا اچھا مقصد حاصل کر لیا لیکن وہ پھر آپ کے لیے کوئی بند نہیں بند سکیں گا جیدر جانا چاہے گا جائے گا آگے بڑھاتے ہیں اچھا یہ جو کل آپ نے غام صاحب ایک اصول بیان کیا تو مثلا دین نے کہا ہے کہ انسان کی جان مال عبرو کو حرمت حاصل ہے تو یہ تو ایک اصول ہے لیکن ایک شخص جو مجرم ہے ہمارے پاس کیا کوئی روایت ہے کوئی ایسا اطلاقی فیصلہ بھی دین کا ہے کہ جب آپ کسی کو پکڑ لیں تو اس کے بعد آپ نے اس پر تشدد نہیں کرنا یعنی وہ تو انٹیروگیشن کا ایک پروسس ہے تھوڑا سا بعد میں ماں بھی مانگ لیں گے یعنی جو جان مال عبرو کو حرمت حاصل ہے اور جس کو حضور نے اس شدد کے ساتھ بیان کیا اور قرآن بھی بیان کرتا ہے تو وہ آپ کے لئے اٹھ کیسے گئی یعنی اس کے لئے بھی کوئی اطلاقی اصول چاہیے جب ایک مرتبہ ایک بات بیان کر دی گئی اور اس شان کے ساتھ بیان کی گئی یہاں تک کہ آخری خطبے میں بھی خاص طور پر جو بات کہی گئی وہ یہی کہی گئی تو اب اس کے بعد کیا مزید کہنے کا رہ جاتا ہے باقی یہ مقدار مغرر کر دی گئی یہ بلکل آمکانہ بات ہے